موسیقی موسیقی نمسکار میں راجند بنسل واسطح صلاحکار آج آپ کو واسطح ساستر کے ساتھ اپنے انباؤ کے بھی جانکاری دینا چاہوں گا میں آپ کے لئے ہمیشہ ہی نئے نئے ٹاپک پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو ویڈیو میں بناتا ہوں میرے پاس میسے جاتے ہیں بہت سارے بنسل جی ہمارے اپنے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دیجئے اور میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ بھی میرے سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیسل کو جبکے ویڈیو بنوا سکتے ہیں اور آپ اپنے کسی سائٹ پلان کے بارے میں صلاح لینا چاہتے ہیں تو صلاح لے سکتے ہیں آپ کی اپنی فیکٹی ہے اور آپ اپنی فیکٹی سے پریش آنے کیونکہ کہیں 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 مال کے آنے میں مال کے تیار ہونے میں مال کے جانے میں دکت ہمیشہ ہی بنی رہتی ہے فائننس کی بھی دکت بنی رہتی ہے اور آپ کا اپنا کاروبار بڑیہ نہیں چل رہا ہے تب میں آپ کو کہوں گا آپ میرے سے صلاح لینا چاہتے ہیں تو صلاح ضرور ہے جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں میری بہت ساری ویڈیو ہیں فیکٹی کے اوپر ہر ایک لائن کی ہر ایک ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنایا کیا آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں سمان سکتے ہیں آپ کو لگے گا بانسل جی کی ویڈیو صحیح ہے تب میں آپ کو کہوں گا آپ نے ہی سنکو چھوکے میرے سے صلاح لے سکتے ہیں آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ساؤتھے ہیں یہ اندکسن مکھی پلوٹ کے بارے میں اس کے اندر آپ نے اپنے یہاں پر لوہی کا سکریپ کا کام کرکا ہے اور آپ کا اپنا کام بڑیہ نہیں چل پا رہا ہے ریجن کارن کچھ بھی ہے تو میں آج آپ کو بتانے چاہوں گا کہ آپ کے یہاں کس میں گڑوں میں کہاں ایسی کمی ہو گئی جس کے وجہ سے آپ کا اپنا ورک اچھا نہیں چل پا رہا ہے آپ نوٹس کیجئے میں ہمیسے ہی اپنی ویڈیو پوزیٹیو ویڈیو بناتا ہوں میں کبھی بھی نیگٹیو ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بنسل جی کی سبھی ویڈیو سیمپل سرل سپسٹ سمجھ میں آنے والی ویڈیو بنتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں اور بنسل جی بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں آج بھی میں آپ کو سیمپل ویہ میں آپ کو ایڈوائی دینا چاہوں گا آپ کا اپنا دکھشن مکھی پلوٹ ہے اور اس کے اندر دو گیٹ کیونکہ پلوٹ کا سیج بہت بڑا ہے بگ سیج کا پلوٹ ہے آپ کا جب پلوٹ کا سیج بڑا ہوتا ہے تو اس پلوٹ کے اندر دو گیٹ ہمیسے ہی بنائے جاتے ہیں بنی بیلڈنگ بھی چار طرف سے کھلی رکھے جاتی ہے یعنی کی بنی بیلڈنگ کے چار طرف بھی اوپن ایریہ چھوڑا جاتا ہے آپ کے یہاں سب سے پہلے تو جو ایک گیٹ آپ کا سالت سالت ویشٹ میں بنا ہے دوسرا گیٹ آپ کا سالت سالت اسٹ میں بنا ہوئے ہے نورت میں بھی اوپن سپیس ہے ویشٹ میں بھی اوپن سپیس ہے ایسے ہی سالت میں بھی اوپن سپیس ہے اور اسٹ میں بھی اوپن سپیس ہے اس طریقے سے یہ آپ کے اپنی بیلڈنگ بنتی ہے آپ کے یہاں پر کہاں کیا کیا کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پوزیٹیو چیزیں کیا کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے یہاں پر جو یہ گیٹ ساؤتھ ویسٹ کا ہے یہ میرے حساب سے اور باستو کے حساب سے غلط مانا گیا ہے اس گیٹ کو آپ جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم استعمال کریں اور ہو سکتا ہے تو اس گیٹ کو پرمینک ہمیشہ کے لیے بند کر دیں آپ کو لگتا ہے ہم گیٹ کو بند نہیں کر پائیں گے تب میں آپ کو کہوں گا اس گیٹ کے اوپر چدر لوہی کی چدر سٹیل کی چدر جرورڑ لگا ہے یہاں یہ گیٹ جالی والا نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میں گیٹ کے نیچے آپ نے ایک دہلیج جرورڑ بنانی ہے پلائٹ ٹو پلائر ایسے ہی گیٹ آپ کا جو سالت سالتشٹ کا ہے اس گیٹ میں بھی آپ نے چدر جرورڑ لگانی ہے جالی دار گیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا اپنا گارڈ روم یہ بنے گا دونوں ہی گیٹ پر جو کلر آئے گا وہ محرون کلر یعنی کی ریڈ کلر کرنا چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ کے یہاں پر یہاں پر آپ کا اپنا الیکٹسٹی آ جائے گی اور اسی کے ساتھ میں آپ نے جڑھنےٹر لگانا ہے تو جڑھنےٹر لگ جائے گا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دو کمرے لیور کے لیے چاہیے یا ڈرائیور کے رکھنے کے لیے چاہیے تو وہ بنا سکتے ہیں اس ساتھ میں ٹوالیک بات ہوں جرور بنانا ہے یعنی کی یہ سارے کمرے ہمارے اپنے فرینڈ میں بنانے کے آپ نے ان کمروں کا فرس ہمیشہ ہی باہر کے فرس لیول سے چار چھئی انچا کر کے بنانے کے اسی کے ساتھ میں آپ نے ایک چیز کو اور دھیان دینا ہے ان کی چھت کا جو برسات کا پانی ہوگا چھت کا جو سلوپ ہے جو ڈھلان کرنی ہے وہ سلوپ سارا کا سارا نورت کی اور یا اسٹ کی اور کرنی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے سب ہی کمر ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ فرس کی ڈھلان آپ کی ساؤتھ فیشٹ سے ساؤتھ اسٹ کی اور ساؤتھ فیشٹ سے ویسٹ ہوتے بھی نورتھ فیشٹ کی اور نورتھ فیشٹ سے نورتھ ہوتے بھی نورتھ فیشٹ کی اور ایسے ہی ساؤتھ فیشٹ سے سلوپ نورتھ فیشٹ کی اور ہونا ہی چاہیے یہاں آپ کی اپنی رین وارٹر ہارویسٹنگ آ جائے گی ایسے ہی یہاں بھی آپ کی اپنی رین وارٹر ہارویسٹنگ آ جائے گی یہاں پانی کی بارنگ اور یہاں پر پانی کا انڈرگرانڈ ٹیک یہاں بھی آپ پانی کا انڈرگرانڈ ٹیک بنا سکتے ہیں یہاں بھی پانی کی بورنگ کر سکتے ہیں آپ نے اپنی بنی بیلڈنگ کے اندر گیٹ کہاں کہاں آپ کے یہاں ہونے چاہیے کہاں گیٹ آپ نے بنانے ہیں اسٹ کے سینٹر سے نورھ اسٹ کی اور ایسے ہی ایک گیٹ نورھ اسٹ میں اسٹ والد پر نورت کے نورت سینٹر سے نورت اسٹ کی اور ایسے ہی یہ گیٹ آپ نورت وال پر نورت اسٹ میں ان دونوں گیٹ میں سے کوئی ایٹ بنائیں گے تو بھی کم چل جائے گا ویسٹ وال پر آپ گیٹ بناتے ہیں تو ویسٹ کے سینٹر سے نورت فیسٹ کی اور جہاں آپ کو کمفرٹیب لگے وہاں آپ اپنا گیٹ بنا سکتے ہیں آوزکتا ہو تو گیٹ بنائیں اور نہیں آوزکتا تو گیٹ کو چھوڑ گی دیں سالت فال پر بھی سالت کے سینٹر سے سالت اسٹ کی اور ایسے ہی یہ گیٹ سالت سالت اسٹ میں اور اس گیٹ کے دی آؤ سکتے نہیں ہے تو اس گیٹ کو آپ بند کر دیں کیونکہ آپ کے یہاں سکرپ تک آنا ہے آپ کو جگہیں بہت زیادہ چاہیے اب آپ کے یہاں جب بھی گاڑی مالے کے آتی ہے بہت ساری جگہیں ایک چیز دیکھتے میں آتی ہے جس کے یہاں ویہراؤس بیگ سیج کا ہوتا ہے وہ ویکتی اپنے یہاں پہ دھرم کا جرور لگا لیتا ہے تو اس لئے میں آپ کو کہوں گا جدی آپ اپنے یہاں پہ ویہنگ مسین لگاتے ہیں تو اسٹ کے سینٹر سے نورتھ اسٹ کی اور اس والے حصے میں آپ اپنی ویہنگ مسین لگائیں ویہنگ مسین لگاتے ہوئے آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے ویہنگ مسین کا پلیٹ فارم آپ کے نورمل فرس لیول سے اونچا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قیمت پہ اونچا نہیں ہونا چاہیے پہلے ویہنگ مسین لگاتے ہوئے ہمیسے ہی فرس لیول سے فٹ دو فٹ اوپر کر کے بناتے تھے کچھ نیچے اتارتے تھے اس پلیٹ فارم کو اور کچھ اوپر کر کے بناتے تھے کمپلیٹ آج کے دور میں جمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور جیرو لیول پہ آپ کا دھرم کٹا لگ جاتا ہے آپ کو ہلکی سی بھی اونچائی دینے کی آؤ سکتا نہیں ہے اس لئے میں آپ کو ہوں گا اس طریقے سے آپ نے ویہنگ مسین لگانی ہے کٹا لگانا ہے تو آپ یہاں لگا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا لیور کوارٹر بن جائیں گے گارڈ روم ہو گیا الیکٹرسٹی روم ہو جائے گا ان کے بعد اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اپنا آفیس کہاں بنانا ہے یہ ساؤتھشٹ کے گیٹ کے بعد یہاں آپ کا اپنا ساؤتھ وال پر ہی آفیس بنائے گا آفیس کے بعد آپ کے اپنے یہاں پر جو آپ کا اپنا میٹریل آتا ہے وہ یہاں سٹور ہو جائے گا ایسے ہی دوسرا میٹریل آپ کا یہاں سٹور ہو جائے گا کیونکہ آپ کا اپنا لوہے کا کام ہے آپ کے یہاں الیمونیم بھی آ جاتا ہے اور کوپر بھی آ جاتا ہے کیونکہ لوہے کے کام میں ہی بہت ساری کوالیٹی آتی ہے وہ مال اس طریقے سے یہاں جاتا ہے جب بھی آپ کی گاڑی آتی ہے گاڑی آنے کے بعد مال یہاں کھالی ہو کے مال کھالی یہاں کہیں ہو جاتا ہے یہی پر لیڈیز بیٹھ کے یا جنٹس بیٹھ کے مال کی چھٹائی کر دیتے ہیں چھٹائی کر کے مال ساراکہ سارا یا تو آپ کے اپنے ساؤتھ ویسٹ میں چلا جائے گا ساؤتھ ویسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں ویسٹ میں ویسٹ نورفیسٹ کے بیچ میں یہاں بھی آپ کا اپنا مال آ جائے گا لیکن میں ایک بات کہوں گا آپ کو یہاں پر مال آپ الیمونیوم کا رکھیں گے کس چیز کا الیمونیوم کا لائٹ ویٹ مال آپ نے نورفیسٹ میں رکھنا ہے اور نہیں رکھیں تو بہت اچھی بات ہے جو مال آپ نے سٹوک کرنا ہے اور بھری مال ہے اور جیادہ مال ہے وہ مال آپ ساؤتھ ویسٹ میں لگائیں گے ایسے ہی آپ کے یہاں کیونکہ آپ کے یہاں سکرپ آتی ہے سکرپ پتی کے روپ میں بھی آتی ہے چدر کے روپ میں آتی ہے آپ کے یہاں پیٹی بھی بنای جاتی ہے نہیں کی پیٹی کا مطلب ایک پاور پریس بھی لگتی ہے وہ پاور پریس آپ نے کہا لگانی ہے آپ اس ہی جون میں پاور پریس کہیں بھی سٹ کر سکتے ہیں یعنی کی ویسٹ ساؤتھ ویسٹ میں ساؤتھ ساؤتھ ویسٹ میں یہاں آپ کے اپنی یہ پاور پریس لگ جاتی ہے پاور پریس کو لگاتے ہوئے آپ کو ایک چیز کا دہ지를یں آپ نے گڑھا کوت کے گہرہی کر کے پاور پریس نہیں لگانی ہے جمین لیول کے اوپر ہی پاور پریس آپ نے لگانی ہے اس چیز کا آپ نے دہ اندر کے فرس کا بھی سلوپ سارا کا سارا ساؤتھ ویست میں کہا MAY جارہے سالے ایک چیز آہیا ہے جب ویکتی سکرپ کا کام کرتا ہے اور بڑے سکل پر کام کرتا ہے ان کے یہاں پر سپ بھی کٹنگ ہو کر ان کے پیسیز آتی ہیں اور وہ پیسیز آنے کے بعد بھی یہاں پر بھی کٹنگ کی جاتی ہے اس کے لیے آپ نے جو گیس لینڈر رکھنی ہے جو گیس لینڈر کی سٹوریج کرنی ہے وہ بھی آپ کے اپنے سالت وال کے ساتھ ہی ہو جائے اور پائپلین اندر چلے جائے اور ایسے نہیں ہو سکتا تو آپ اسٹ وال کے سارے سالت میں یہاں بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں یا پھر جہاں گیس لینڈر کرنی ہوتی ہے وہی پر سلینڈر اٹھ کے چلا جاتا ہے وہاں آپ کے اپنی گیس لینڈر ہو جاتے ہیں لیکن گیس لینڈر کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کبھی بھی نورت میں گیس لینڈر نہیں ہوگی پلوٹ میں بھی اور بنی بیلین کے اندر بھی نورت جون میں آپ گیس لینڈر کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ جو میرے پاس انکواری آئی تھی ان کے یہاں پر ہو کیا رہا تھا کمپلیٹ سٹوریج ساری کی ساری نورت جون میں نورت ہیشٹ میں یہاں سٹوریج کی ہوئی تھی یہاں انہوں نے ساؤتھ ویسٹ میں اس کورنر میں دروزہ بنا رکھا تھا یہی سے مال اندر چلا جاتا تھا ایسے ہی سینٹر ساؤتھ میں بھی انہوں نے اپنا ایک دروزہ بنا رکھا تھا یہاں سے بھی مال چلا جاتا تھا کمپلیٹ مال کی سٹوریج اسٹ وال پر ساؤتھ سے اسٹھ ہوتے ہوئے نورتھ اسٹھ تک ایسے ہی نورتھ ایس سے نورتھ ہوتے ہوئے نورتھ اسٹھ تک تو ان کے یہاں کام چلے گا کیسے تو آپ نے کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کے یہاں اپسن ہے جس کے یہاں اپسن نہیں ہے جس کے یہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اس کے لئے آپ ان گیٹ کو یہاں سے کلوج کر کے میں کہوں گا یہاں تو دیوار بنا دے اور گیٹ یہاں پر اوپن کریں آسکتہ پڑے تو ویسٹ کے سینٹر سے نورتھ ویسٹ کے بیچ میں اس حصے میں بھی آپ گیٹ بنا سکتے ہیں میں آپ کو کہوں گا آپ نورتھ ویسٹ کورنر میں ہی گیٹ بنائیں کیوں جب بھی کوئی بھی گاڑی آتی ہے آپ کے یہاں کنی بھائی یہ ہو جاتا ہے دو دو تین تین گاڑی بھی آجاتی ہے مال کی مال لے کے بھی گاڑی آجاتی ہیں اور ساتھ میں مال لے کر جانے والی بھی گاڑی آجاتی ہیں مال جد جانے والا ہے آپ کو ایک چیز کا زیادہ دیکھیں ہمیشہ ہی مال آپ کا اس گیٹ سے آُٹ ہونا چاہیے اس گیٹ سے ان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس گیٹ سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے ایک بار کو انکر سکتے ہو لیکن مینیمم سے مینیمم جب آپ کو لگے تب اس گیٹ کو آپ آپریٹ کر سکتے ہو کیونکہ واسطہ ساستہ کے حساب سے اس گیٹ کو اچھا نہیں مانا گیا ہے اس لیے میں نے اس گیٹ کو منا کیا ہے اور منا کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں آپسن ہے آپ اس گیٹ سے کام چلا سکتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو اس طریقے سے نئے سیکٹ اپ کے بارے میں جان کر رہی تھی آپ کے یہاں سیکٹ اپ بنا ہوئے اور آپ کا کام اچھا نہیں چل رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سرم مال کا رکھ رکھاؤ بھی آپ صحیح کر لیتے ہیں تو میرا پڑا یہ معنی ہے آپ کے یہاں بھی ورکنگ بہت اچھی آ جائے گی آپ اپنی پریزانیوں سے باہر نکلائیں گے اور آپ کے اوپر دن پڑتی دن کرج بڑھتا ہی جا رہا ہے کرج سے چھتکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو میں نے آپ کو جان کری دی ہے جو بدلاؤ بتائیں یہ آپ کو ضرور کرنے ہی پڑیں گے آپ ایک بار کر کے دیکھیں آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا ہے اس میں اسی کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا تو آپ کے یہاں پر فرنج میں کوئی پانی کی بورنگ یا پانی کا کوئی انڈرڈاؤن ٹینک بنایا ہوگا ہے یا فائر کے لیے کوئی ٹینک بنایا ہوگا کیونکہ آپ کا پروپلوٹ انڈسٹری لیے میں ہے تب میں کہوں گا کہ یہ ٹینک پانی کی بورنگ فائر کا ٹینک بھی یہاں سے کلوج کر کے یہاں پر اور یہاں پر لے آئیں تب بھی آپ کا اپنا کام بہت بڑی چلنے لگے گا جو جانکاری میں نے آپ کو دی آپ کو لگتا ہے بنسل جی کے دوارات دی گئی جانکاری اچھی ہے تو میں آپ کو ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا آپ میری ویڈیو کو اپنے سرکل میں کہیں نہ کہیں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے لہے کی سکریپ کے اوپر اور اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں فرنیس کے اوپر بھی رولنگ میل کے اوپر بھی آپ کا اپنا کمپلیٹ سیٹ اپ ہے سکریپ یارڈ یعنی سکریپ کے گوڑوں بھی آپ کی اپنے فرنیس بھی لگا رکھیا رولنگ میل بھی لگا رکھیا آپ نے تب میں آپ کو کہوں گا آپ کے لیے میری تینوں ویڈیو ہی دیکھنے لائے گا آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنے یہاں پر بدلاؤ کرنے کی کوشش کریں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو بھی بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے اسی طرح اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ایک اور نئے ویشے پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمسکار تب تک کے لیے نمسکار